تین مہینے کی اس معصوم نے ابھی زمین پر پیر بھی نہیں رکھے تھے کس سر سے پتا کا سایا اٹھ گیا آخری بار شہید ونود اسی بیٹی کے نام کرن کے لیے جنم کے سمیں گھر آئے تھے اور اب اس بار تابوت پارتیو شریر آیا سبح جیسے ہی شہید ونود کا پارتیو شریر لے کر سینک ان کے گھر پہنچے تو پتنی نیما دہال مار کر رونے لگے بڑھی ماں اور دادی کا بھی یہی حال چار سال کا بیٹا سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر ہوا کیا اس کی نگاہیں پتا کو تلاش رہی اس وقت ای بی پی نیوز کی ٹیم موجود ہے ونود بھنڈاری جی شہید کے گھر پر اور ان کا پریوار گمگین پریوار نظر آئے گا گھر میں جو پرستیتی ہے وہ بھی آپ دیکھئے تصویروں کے ذریعے دکھا رہے ہیں ہم آپ کو شہید ونود بھنڈاری جی کی ماتا جی آپ کو نظر آئیں گی چھوٹا سا پریوار ان کا چھوٹا سا بچہ چھوٹی سی بیٹی آپ کو تصویروں میں نظر آئے گی اور اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پریوار کے لیے کتنا بڑا دکھ ہے پورے سینک سمان کے ساتھ شہید لانس نایت ونود بھنڈاری کا انتیم سنسکار رشکیش میں کیا گیا اے بی بی نیوز کی ریپورٹر آجاتکہ سنگھ جب شہید کے گھر پہنچی تو ماں بدحواز تھی اور پریوار والے انہیں دل آسا دے رہے تھی ماں نے ربیوار کو بیٹے سے بات کی لیکن کیا پتا تھا کہ بات آخری ہوگی آخری بار بیٹے سے کب بات ہو پائی تھی پرچی کر دے وین پون میں کو جی دن اپڑا گر دے وین دنی کر بابو اتوار کو بات ہوئی تھی ماں سے ان کی پھر اس کے بعد بات ہی نہیں ہو پائی پھر میسیج ہی آگیا کہ ایس تھی شہید وینود سال دوہزار گیارہ میں سینہ میں بھرتی ہوئے تھے اور دسویں گڑھوال رائیفل میں تینات تھی تینوں بہنوں کی اکلوتے بھائی تھے شہید وینود اب زندگی ان تصویروں کے سہارے یادوں میں سمٹ گئی ہے موسیقی